دیکھیں بالکل عدیتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اتحاسک جو یہاں پر گلوک ٹاور ہے لالچوک کا آج جمع کشمیر کے اتحاس میں پہلی بار اس کے اوپر آپ ترنگا لہراتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں فنکشن ضرور ہوا کرتے تھے لیکن ترنگا جو ہے اس گلوک ٹاور کے اوپر کبھی نہیں لہرائیا ہے یہ جمع کشمیر کے اتحاس میں پہلی بار ہے کہ ترنگا لالچوک کے بیچ گلوک ٹاور کے اوپر لہرائیا گیا ہے اور یہ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے اور پہلی بار ایڈمیسٹریشن نے بھی یہ انومتی دی ہے کہ اس جگہ پر ترنگا لہرانے کی آپ اس وقت جشن کا ماحول نیچے دیکھ سکتے ہیں پورے بینڈ باجے کے ساتھ یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے ہر طرف ترنگے آپ کو دکھ رہے ہیں اور یہاں پر نسی سی کے کیڈٹس ہیں یہاں پر سوشل ایکٹویسٹ ہیں یہاں پر کچھ ہوا ہے کشمیر کے جو اس سماروں میں شامل ہوئے ہیں کچھ بچے ہیں سامنے جو مارشل آرٹ دکھا رہے ہیں ہم تھوڑا آگے جانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو میں یہ تصویریں نزدیک سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر دیکھیں کہ شان سے یہ جو ہے ترنگا لیتے ہوئے ہیں یہاں پر ان سے ہم بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام عدیب خان آپ مجھے بتاؤ آج پہلی بار ہسٹورک لوگ ٹاور پہ ترنگا لہرائے گیا کیسا فیل ہو رہا ہے سر بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایسے پروگرامز بچے آ رہے ہیں نسندے دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے سب لوگوں کے لیے کہ یہاں پر آج ترنگا لے کر یہ ترنگا لہرائے گیا ہے کرین کے ذریعے اس ترنگے کو اوپر تک لیا گیا اور اب یہ ترنگا یہاں پر لہراتا دکھے گا آج میں آپ کو بتا دوں کشمیر میں کئی جگہوں پر جو ہے اس قسم کے کاریکرم دیکھنے کو ملے ہیں چاہے وہ خاری پرفٹ فورٹ ہو وہاں پر بھی ترنگا لہرائے جلجیل کے بیچ چار چناری میں وہاں پر بھی کاریکرم آئیوجیت کیا گیا جگہ جگہ پر جو ہے ترنگے لہراتے دکھ رہے ہیں گنتنت دیوست کے موقع پر لیکن جمہو کشمیر میں اگر ہم باق کرے تو سب سے بڑا سمارو آج لالچوک کا دیکھنے کو بلا ہے کیونکہ یہ ایک اتحاس ہے آج جو رچا گیا ہے کہ اس اسٹورک پلوک ٹاور پر جو ہے ترنگا لہرائے گیا ہے اور یہ ترنگا آپ لہراتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس وقت پلوک ٹاور کے برکل اوپر اس کے نیچے جشن کا ماحول چل رہا ہے اور جشن آپ دیکھئے کہ کس قدر میں بینڈ ہے اور آگے اس طرف ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرف دیکھیں کیسے وہ یوہ جو ہے وہ ترنگے لہراتے ہوئے یہاں پر ایک پورے لالچوک میں ترنگے ہی ترنگے ہر طرف دکھ رہے ہیں آج صبح سے جب میں گھر سے آ رہا تھا تو جتنے بھی پارکس یہاں پہ تھے چائے اقبال پارک تھا پرتاب پارک تھا جو ہسٹورک پارکس ہے ان سبھی جگہوں پر گنتنتر دیوست کا سمارو دیکھنے کو بلا ہر جگہ ترنگے لہراتے ہوئے دیکھیں اور جگہ جگہ پر لوگوں نے آج گنتنتر کا دیوست کا سمارو جو ہے یہاں پر منایا ہے لیکن سب سے اتحاسک شن اور پل جو ہیں وہ یہی ہیں لالچوک کے یہاں آج تک کبھی ترنگے اس طرح سے دیکھے نہیں گئے ہیں پہلی بار ہے آج دوہزار بائیس چھپیس جنوری گنتنتر دیوست کے موقع پر یہاں پر آپ دیکھئے ترات میں لپبلک جے کے موقع پر یہ ترنگے جو ہے یہاں پر لہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو خالد بتا رہے گی کس طرح سے یہ گھنٹا گھر لالچوک پر جہاں پر ترنگا دیکھا جا رہا ہے جنوری گنتنتر کنی آپ ایک کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے جلدی سے آپ اپنا کومنٹ کریں اس کے بعد ایک بار پھر سے ایوائس مارشل امیت انیجا کروک کریں گے جلدی سے آپ آپ بتا رہی ہیں بلکل ٹھیک میں کہوں گا کہ ایبروگیشن کے بعد جو ماحول بدلہ ہے اور جو ماحول ایک اچھا ماحول دیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہے وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ لالچوک پر جھنڈا لہرانہ کیونکہ ہمیشہ سمجھا جاتا تھا کہ آتنگ کا گڑھ ہے اور آتنگ کی ہم آپ پہ ہیں اب جس طرح سے ماحول بدلہ ہے اور جس طرح سے لوگ آگے آ رہے ہیں یہ صاف در چاہتا ہے یہ ماحول بہت اچھا ہے لوگ خود آتنگ سے پیچھا جانا چاہتے ہیں اور اس کا پیچھا چھوڑنا چاہتے ہیں اور پورے ترقی میں ان کا جو سیوگ مل رہا ہے شرینگر کے اندر اور پورے جمہو کشمیر کے اندر مجھے لگتا ہے بہت ایک اچھا ایک میں کہوں گا ایمیج ہے جو جینکے کا پورے دیش میں جاتا ہے پورے وشم میں جاتا ہے اور آتنگ کو ایک طریقے سے سندیج جاتا ہے کہ وہ چھے چھار نہ کریں اور اسے دور رہیں اور لوگ جو ہیں آپ آتنگ کی بات کریں آتنگ کے خلاف آپریشن کی بات کریں اور کس طرح سے ہمارے سیکیورٹی فورسز اور جمہو کشمیر پولیس اس کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں وہ اپنے آپ پہ بہت کچھ بیعا کر رہا ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے تو دیکھا کہ کس طرح سے بابو رام کو شری بابو رام کو مرنو پرانت اشوک چکر سے سممانت کیا گیا ان کی پتنی اور ان کے بیٹے نے یہ سممان ریسیو کیا پریزیڈنٹ سے آتنگ کے خلاف ایک طرف کی آپریشن جاری ہے گھنٹہ گھر کی لال چھوک پر کلوک تاور کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر پرائے کلر پھیر آیا گیا ہے اتحاسک تصویریں جیسے کی میرے سیوگی خالد حسین آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ تک یہ تصویریں پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ